موسیقی 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 سوچ بھی ویسی رہی اور جہاں جب جب انہوں نے کام کیا تو پچھڑے ور کے لوگوں کے لئے انہوں نے کام کیا آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ان کی ندن سے دیش کو بہت نقصان ہوا جہاں تک اورنجیوٹلی جی کا سوال ان کو وقتی گاؤتا اور پہ میں زیادہ اچھی طرح سے جانتا اور کبھی کبھی ہماری جو کھٹاس ہوتی تھی راجنی تھی وہ ہمارے پرسنل رشتوں کی وجہ سے وہ مٹھاس میں بدل جاتی تھی اس کا سب سے بڑا کارن تھا ان کی شادی جمعوں میں ہوئی ہمارے گردہاری لال ڈوگرہ جی جو اٹھائیس سال فنانس مصر رہے کانگریس کے فریڈم فائٹر تھے چار پردان منطریوں کے ساتھ وہ فنانس مصر رہے جمعوں کشمیر کے ان کی سپدری کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جان رہا وہ ہماری راجنی تک رشتوں سے نکٹ زیادہ ہمارے پرسنل رشتے ہوئے لیکن ان کے بارے میں یہ ہی کہوں گا کہ سٹوڈنٹ لائف سے لے کر ان کے ندھن تک وہ ہمیشہ اکٹیو رہے وہ بہت اچھے پولٹیشن تھے بہت اچھے اوریٹر تھے بہت اچھے اورگنائزر تھے بہت اچھے کھلاڑی تھے اور بہت اچھے وکیل تھے اور اتنا میڈیا سے بھی میں نے کوئی بھی وینسٹر یا کوئی لیڈر نہیں دیکھا اور سواست ٹھیک نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہ تو مطروں سے نہ پلٹیکل لیڈروں سے نہ میڈیا سے ملنا چھوڑ دیا آخر وقت تک انہوں نے جو اپنے سمپک چاہے وہ پارٹی کے اندر تھے یا پارٹی سے باہر تھے پارٹی سے باہر بھی بہت اس صدر میں بہت سارے مارے ساتھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بہت اچھے رشتے تھے وہ رشتے انہوں نے اپنے آخری وقت تنگنے بھارے ان کے ندن سے دیش کو نہ صرف پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے نہ صرف پارٹی کو نقصان ہوتا ہے ملکہ دیش کو نقصان ہوتا ہے میں یہ کہوں گا کہ جنگنات مصرہ جی یا جیٹلی جی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک وقتی آئے کہ پارٹی کا نقصان نہیں ہوتا ہے دیش کا سماج کا نقصان ہوتا ہے اور انجیٹلی جی جہیں وپکش کے نیتہ ایس سدن میں وہ جب وپکش کے نیتہ رہے لیڈر اپوزشن رہے تب بھی بہت اچھا کام گیا تب ہم اس سائیڈ منتری کے روپ میں ہوتے تھے اور یہاں وپکش کے نیتہ اور جب وہ سدن کے نیتہ ہوئے اور ہم لوگ اس سائیڈ آئے تو تو بھی چاہے کتنا گرم ہاؤس ہوتا تھا لیکن وہ اوپر اٹھ کر اس کو پانی ڈالنے کا کام کرتے تھے اور ہاؤس چل جاتا تھا میں مگوان سے اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ ان کی آتمہ کو شانتی مینے اسی طرح سے سکھ دیو سنگ لیبرا جو پہلے اکالی دل کے ایم پی تھے بات میں کانگرس کی ایم پی کے روپ میں ان کے نیدن ہوا رام جیٹ ملانی ان کو تو پورا دنیا جانتا ہے اپنی وقالت کے لیے اور کچھ ہی پچھلی سال تک وہ ہمارے ساتھ اس سدن میں بلکہ اس سال شاید تھی اس سدن میں اتنا لمبا اور لمبی عمر کا ایم پی شاید دونوں سدوں میں پہلی دفعہ ہوگا جہاں تک مجھے یاد ہے اور وہ بھی آخر وقت تک وقالت بھی کرتے رہے اور کھیلتے بھی رہے کھیلتے شاید میں نے کسی کو نہیں دیکھا وقالت بھی شاید میں نے نائنٹیز میڈ نائنٹیز تک کسی کو شاید وہ دنیا میں پہلے آدمی ہوں گے پتہ چلے گا کہ جن مد نائنٹیز تک وقالت بھی کرتے تھے اور مد نائنٹیز تک کھلتے تھے اور جوانوں کے ساتھ جوان بوڑوں کے ساتھ بوڑے ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی کرتے تھے وہ بھی ہمیشہ اپنے فیلڈ اور اپنے فیلڈ کے باہر بھی ہمیشہ یاد رہیں گے گروہ داس داس گپتہ جی ہمارے پرسنلی میرے بہت فیکٹی کرتا ہوں کیونکہ جب میں پارلیمنٹری ایفیرس منسٹر ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ویروڈ کرتا ہے میں کچھ ٹپ اپنے پارلیمنٹری ایفیرس منسٹر کو دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ویروڈ کرتا ہوں جو سب سے زیادہ بولتا ہے اگر اس کے ساتھ دوستی نہیں کی تو پارلیمنٹ نہیں چلے گا تو ایسا ہی کچھ میرا حال ان کے ساتھ تھا وہ سب سے زیادہ بولنے والوں میں اور سب سے زیادہ وار سرکار پر کرنے والوں میں نیتہ تھے اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور پڑھائی کر کے آتے تھے اور پورے ترک کے ساتھ تیاری کر کے آتے تھے ان کا مقابلہ مشکل کرنا مشکل تھا ان کا مقابلہ کرنا تو کئی دفعہ پارلیمنٹری منسٹر کے روپ میں میں نے پہلے ان سے جھگڑا لیا بات بنی نہیں مرنے تک رہی ان کی جانے سے جو ہمارا ورکنگ کلاس ہے اس کو بہت نقصان ہوا ورکنگ کلاس کے لیے وہ ہمیشہ سدن کے اندر اور دونوں سدنوں کے باہر ہمیشہ وہ لڑتے لے ہیں ان تمام نیتہوں کو میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کے طرف سے شردانجلی عربت کرتا ہوں بھگوان ان کی آتماں کو شانتی کریں